یہ کہتے ہیں بعض اوقات اسکولوں میں بچوں کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پہلے حمد پڑی پھر نات پڑی پھر گانے باجے سٹارٹ ہو گئے تو اس طرح کے فنکشن کو گانے باجے نات وغیرہ سے سٹارٹ کرنا کیسا ہے تو دیکھیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے گانے باجے اپنے جگہ غلط یہ لگ مسئلہ ہے لیکن قرآن پاک پڑھنا ناشے پڑھنا حمد پڑھنا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ بالکل شرن جائز ہے اور اگر مکمل طور پر شیطانیت ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اللہ کا نام بھی ذکر ہو جائے اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فنکشن کے غلط چیز ہے اس میں یہ اللہ کا نام ذکر کرنا کچھ بیدوی سی محسوس ہوتا ہے تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اٹھا کے پڑھیں کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر ایک میلہ لگتا تھا کفار کا تو سال میں ایک بار ہوتا تھا وہاں بہت سارے کافر جمع ہوتے تھے دور دراز سے آتے تھے اور سرکار ان میلوں میں نکل جاتے تھے اور تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے اب تبلیغ دین اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کو کفر و شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اچھی باتیں ہیں اور وہ میلے میں لازم بات ہے تفریحات کوئی گالی گلوش کر رہا ہے کوئی کھل کت کر رہا ہے اور تفریحوں میں لگا ہوا ہے عورتوں مردوں کا اختلاط بھی اس میں ہوتا ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہو تو وہاں پہ جائز کام کو ختم نہیں کر دیا جائے گا نہ بظاہر جو ایک اختلاط صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں حرام کام ہو رہا ہے یہاں پہ آپ جائز کام لے کر آ گئے ہیں یہ کوئی برا ہے اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اثر نہ کرتے تو لہذا بہرحال اس میں کوئی حرش نہیں ہے یہ ہونا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ آگے والی چیز کو تبدیل کریں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہی وہاں سے برکل ختم کر دیا جائے ہمارا ذہن یہ کہتا ہے اور یہی مسئلہ بھی ہے